اگر آپ لوگوں نے باقی ٹوٹوریلز نہیں دیکھے تو پلیلیسٹ کا لنکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو میں ہم آج دو سیمپل بٹ اہم ایشٹی ایمل ٹیکس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں ہوریزونٹل رول اور بریک اور انڈ میں ہم کومنٹس کو ڈسکس کریں گے ہوریزونٹل رول کو ہم ایک سیکشن آف ایشٹی ایمل کو دوسرے سیکشن سے سیپریٹ کرنے کے لیے ایک ہوریزونٹل لائنڈ را کرتے ہیں اس کی لگ کو ہم مزید چینج کر سکتے ہیں لیکن وہ سی ایس ایس کے سیکشن میں آئے گا ہوریزونٹل رول کو اپنے ویب پیج پر ایڈ کرنے کے لیے ہم ایچ آر کے ٹیک کو یوز کرتے ہیں جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کچھ ٹیک سیل کلوزنگ ٹیک ہوتے ہیں ایچ آر ایک سیل کلوزنگ ٹیک ہے اسے کلوزنگ ٹیک کی ضرورت نہیں سلیش کے ساتھ اسے انڈ کر دیں گے ہیڈنگ ٹیک کے بعد اگر ہم نے ڈیویین کرنی ہے تو ہم ایچ آر ٹیک کو یوز کریں گے اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر پر جا کے ہیڈنگ ٹیک کے بعد ایچ آر کو ایڈ کریں اور براؤزر پر آپ کو ہوریزونٹل ڈیویین لائنڈ دکھائی دے گی اگلے ایش ٹی میل ایلیمنٹ کی بات کریں تو وہ ہمارا بی آر ٹیک ہے جسے ہم بریک ایلیمنٹ کہتے ہیں اگر کسی ایش ٹی میل ٹیک کے اندر جیسے پیرگراف یا سپین ٹیک ہے بریک کا ٹیک ایڈ کریں تو وہ کانٹینٹ کو بریک کر کے اگلی لائن پر لے جائے گا بریک ٹیک کو ہم ایش ٹی میل ٹیک کے اندر یا باہر دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں اگلی چیز ہے ہماری کومنٹس کومنٹس ایش ٹی میل کے ٹیک تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ کا کوٹ کافی لنٹی ہو گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو نوٹ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ فیچر میں آکے دیکھ سکیں کہ آپ کا کوٹ کیا کر رہا تھا یا کوٹ کو ہی کومنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ڈیلیٹ نہ کرنا پڑے وہ ہم کومنٹ کے ذریعے کرتے ہیں کومنٹس کو براؤزر اگنور کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ساری فائل کو کومنٹس سے نہ بھریں use them only when they are near